مہترم حضرات پروفیسر ایمیریٹس عثمانہ انیورسٹی دپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس جو آج کے جلسے کی صدارت کر رہی ہیں پروفیسر شاہد حسین صاحب پروفیسر اسے وحب صاحب اور پروفیسر محمد موظم علی صاحب آج کے اس سمینار کو ہم نے ایک مختصر ترین وقت میں خطیعت دیا ہے اور ہم نے اس کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ مولانا آزاد کی فکر کا مرکزی موضوع ہے مولانا کی کسی بھی تحریر کو آپ پڑھیں مولانا کی کسی بھی خدبے کو پڑھیں تو آپ کو ایک فکر ان میں مرکزی طور پر اُبھرتی دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے حب الوطنِ خوم پرستی یا پھر یہ کہ جسنا نیشنالیزم یہ ایسا ایسپیکٹ ہے مولانا کی تحریروں کا ان کی فکر کا جس پر ہندوستان کے تعلیمی اداروں نے حکومتی ارباب نے اور عوام الناس نے زیادہ اور بہتر طور پر توجہ نہیں دی ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی مسائل ہمارے پاس خوم میں یا پھر یہ کہ بحیثت خوم ہمیں جو مسائل دکھائی دے رہے ہیں وہ وجہ ہے کہ ہم نے مولانا آزاد کی اس فکر کو بہتر طور پر پیش نہیں کیا ہے حتیٰ کہ مولانا آزاد کے فکرت کی بات تو دور کی ہے مولانا آزاد پر اسباغ بھی آج کال بہت کم دکھائے دے رہے ہیں درسی کتب میں اسکول کی سطح پر یا بہت سے نسابوں میں تو جس بات کو ہم نے محسوس کیا کہ مولانا آزاد کی شخصیت اتنی ہما جہتی ہے اور اتنی ہما پہلو ہے کہ ہر پہلو پر ایک سمینار ہو سکتا ہے ہوتا ہے لیکن ان کے نظرے خوم اور خوم پرستی حب الوطنی پر بہت کم توجہ دی ہے جو کہ مولانا آزاد کی سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے مولانا آزاد کی فکر کا بھی مرکز ہے تو ہم نے سنچا کہ اس موضوع کو ہم استعمال کریں آج کے موضوع آج کے سمینار کے لیے وقف کریں تو ہم نے آج اس کے لیے تین شخصیتوں کو مدعو کیا ہے پروفیسر کوثر اظم صحابہ آج کے اجلاس کی سادارت کر رہے ہیں آج کے قلیدی خطبے کے لیے ہم نے پروفیسر شاید حسین صاحب کو مدعو کیا ہے آپ کا کام مولانا آزاد پر کافی خاصا ہے آپ جینیو کے شعبے اردو سے واپستہ ہیں اور آپ اردو حلقوں میں اردو علمی حلقوں میں کافی جانبانی شخصیت ہیں تیسری جو آج کے مقرر یا مخالہ نگار ہیں وہ پروفیسر اسے وحاب صاحب ہیں جو متعلیہ آزاد میں اپنی ایک پیچھان کو بنا چکے ہیں اور ابھی اناغرل سیشن میں وہ مولانا آزاد کے شخصیت پر بیسیت اسکالر ایک لیکچر دیئے ہیں تو اس عطیبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین شخصیتوں کا جو کنٹریبیوشن مولانا آزاد پر ہے وہ کافی اہم ہے میں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ چھوٹی منٹی ذمہ داری کے طور پر میں بھی کچھ اپنے خیالات کو مولانا آزاد کے متعلق پیش کروں تو اس طرح آج کے پروگرام کی تفصیل صرف یہی ہے میں ان سب کا خیر مقدم ڈپارڈمنٹ کی طرف سے اپنی آپ کی طرف سے کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ پروفیسر کوسر آزاد صاحبہ اناغرل ریمارس کے ذرے آج کے اس سمینار کا آغاز کریں اسلام علیکم میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شعبے پلیٹیکل سائنس ان پابلک ایڈمیسٹریشن ڈاکٹر عبدالخیوم کی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مولانا آزاد کے سالگیرہ کی تخاریب کے موقع پر مجھے یاد کیا نہ صرف مجھے یاد کیا بڑھ کے مجھے ایک عزاز بھی دیا کہ میں اس فنکشن میں آپ کے سامنے آؤں اور شیئر کروں سب لوگوں کے جو تاثرات ہیں مولانا آزاد کے بارے میں اور یہ میری خوش خصوانتی ہے کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے ہوں اور اس کے لئے میں ان سب کی شکر گزار ہوں ڈاکٹر خیوم نے بحرسیت تعرف میرے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتایا لیکن ایک اور چیز جو مجھے یاد آئے خیوم صاحب کے انویٹیشن کے بعد جب میں نے سوچا کہ یہ مجھے مددور تو کیا ہے مولانا آزاد پر بولنے کے لئے لیٹ می سی ویدر آئیم ریالی وردی آف ایٹ کہ میں اس خابل ہوں کہ اس میں میں کچھ بول سکم جب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ بہت سال پہلے جب شرعیت خیوم بھی شرعیت پیدا نہ ہوئے ہوں اور none of you must have been born at that time ہیدر آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا مولانا آزاد oriental research institute اور اس کا location جو کبھی آپ لوگ گئے ہوں گے باغیامہ میں ہوا کرتا تھا مولانا آزاد oriental research institute اور وہ وہ ارلی سکسٹیز کا دہا تھا تبھی تبھی چینیز اگریشن ہو چکا تھا چینہ نے ہماری حدود پر حملہ کیا تھا اور جواہرلال نہرو اس وقت زندہ تھی اور بات چلی تھی as a national discourse کہ ہندوستان کو اور بھارت کو whatever you call it خوومی یک جہتی کی بہت ضرورت national integration was given as a national slogan by جواہلال نہرو تو یہ مولانا آزاد institute for oriental studies نے ایک اشتہار دیا تھا اور وہ اشتہار یہ تھا کہ کوئی بھی کم سن طالب علم اور طالبائے علم جو مولانا آزاد institute سے متفق ہو کر کے اس سے اسوسیٹ ہو کر کے نیشنل انٹیگریشن پر ایک پی ایس ڈی کا جو مخالہ لکھنے کے لئے تیار ہو وہ اپلائی کریں اور میں نے اس کے لئے اپلائی کیا تھا اور میں وہ واحد اور شاید آخری شخصیت ہوں جس نے اس کو اپلائی کیا جس کو وہ سکولرشپ ملی بٹ وہ سکولرشپ کے میں نے سارے پیپرز سبمیٹ بھی کیے اسمانیا میں لیکن خسمت ایسی ہوئی کیونکہ دیرہا ترنس دیرہا ترنس دیرہا ترنس دیرہا ترنس دیرہا ترنس دیرہا ترنس کے مجھے انگریزی پڑھانے کے لئے اندرپردیش اگری کلچری یونیورسٹی میں ایک جاب بل گیا تو ایک بہت ترنس دیرہا ترنس دیرہا ترنس اسے کوئی پیسہ نہیں لیا اور مولانا آزاد سکولر میں نے عثمانیہ میں پی ایس جی کے لئے اپلائی کیا اور میرے پی ایس جی مخالے کا ٹائٹل تھا ہندوستان میں خومی اکجہتی پہلے بیس سال تو نیشنل انٹیگریشن پر جائیں میں نے کام کیا اور وہ کتاب انیس سو اسی میں جب خیوہ ہمارے دپارٹمنٹ میں خدم رکھی چکے تھے تب پبلش ہوئی جیسے میری تعلیمی زندگی کا آخذ مولانا آزاد سا شروع ہوا اکتتام بے شاہد وہیں سے ہو اور یہ زندگی کی آخری صافتوں میں I'm paying my respect and my homage again to مولانا آزاد through all of you and I look forward to the presentations by eminent scholars who have been invited from Delhi from Hyderabad University and your own university تو جب یہ مدبر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو میں ان سے سیکھوں گی بھی اور شاید in my own limited capacity maybe I will contribute بہت بہت شکریہ میں آج کے اس تقریب کا آغاز کرنے پر خوشی ظاہر کرتی ہوں Thank you